بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین والعاقبت للمتقین نماز اسلام کا ایک بہت اہم رکن ہے اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان الفاظ کے ساتھ آزان دینے کا حکم فرماتے اقم السلاة یا بلال ارحنا بہا اے بلال ہمیں نماز سے راحت مہچاؤ ابو دعوت کی روایت ہے نماز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی زمانت قرار دیا حضرت ربیع بن قاب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور دوسری چیزیں لایا کرتے تھے ایک مرتبہ آپ نے خوش ہو کر فرمایا ربیع مانگو کیا مانگتے ہو حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں آپ نے فرمایا تو پھر سجدوں کی کسرت سے میری مدد کرو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے یعنی اگر تمہارے نام اعمال میں سجدے زیادہ ہوئے تو میرے لیے تمہاری سفارش کرنا آسان ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کامیاب لوگوں کی نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں سورة المؤمنون آیت نو سورة نور میں فرمایا کہ انہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز قائم کرنے اور زکاة دینے سے غافل نہیں کرتی اللہ تعالیٰ نے نماز کو اقامت دین کی تمام تر جد و جہد کا حاصل قرار دیا ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں یعنی مسلمان زمین میں عروج کو پہنچیں طاقتور ہوں تو وہ نماز قائم کریں گے یعنی لوگوں کو اللہ کے آگے جھکائیں گے زکاة ادا کریں گے نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے یہ ایک اسلامی حکومت کی بنیادی خصوصیات ہیں تکلیف دکھ اور رنج کے وقت مومن کا یہی سب سے بڑا سہارہ ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے اہل و ایال کو بیت الحرام کے پاس بے آب و گیا جگہ پر لے آئے تو بارگاہ رب العزت میں یہ دعا کی کہ میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ جن اوصاف کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ اپنے اہل و ایال کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس کے پابند رہیں قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے والے خوش نصیب لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے لوگ ہیں ذالکالکتاب الاریب فی ہدل المتقین اللذین یؤمنون بالغیبی و یقیمون السلاة نماز میں غفلت کاہلی اور سستی سے کام لینے کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نشانی بتایا ہے کہ اذا قاموا الى السلاة قاموا کسالا کہ منافق جب نماز کے لئے اٹھتے ہیں تو سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں یراعون الناس محض لوگوں کو دکھانے کے لئے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اور اللہ کو بہت کم ہی یاد کرتے ہیں یعنی ان کو نمازوں میں بھی خدا یاد نہیں آتا سورة معون میں اللہ تعالیٰ نے ان نمازیوں کے لئے ہلاکت اور تباہی بتائی جو نماز کے معاملے میں غفلت اور بے پروائی سے کام لیتے ہیں فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَنْ سَلَاتِهِمْ سَاهُونَ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اقوام کی تباہی اور ہلاکت کا اصل سبب ترک نماز بتایا ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ کے فرما بردار بندوں کے بعد ایسے نالائک لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور دنیا کے مزے اڑانے میں لگ گئے ایسے لوگ انقریب گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے یعنی دنیا میں بھی اس کا نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی خسارے میں مبتلا ہوں گے قیامت کے روز جہنمیوں کا ایک گروہ جہنم میں جانے کا ایک سبب یہ بیان کرے گا کہ لم نکو من المسلین ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے حالت امن ہو یا حالت خوف گرمی ہو یا سردی تندرستی ہو یا بیماری حتیٰ کہ جہاد و قتال کے موقع پر این میدان جنگ میں بھی یہ فرض ساقط نہیں ہوتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ فرض نمازوں کے علاوہ نماز تحجد نماز اشراق نماز چاشت تحیت الودو تحیت المسجد کا بھی احتمام فرماتے تھے اور پھر خاص خاص مواقع پر اپنے رب کے حضور توبہ استغفار کے لیے نماز ہی کو ذریعہ بناتے یعنی صلات توبہ خصوف ہو یا کصوف یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن تو مسجد تشریف لے جاتے زلزلہ یا آندھی آتی تو مسجد تشریف لے جاتے طوفان بعد و بارہ ہوتا تو مسجد تشریف لے جاتے فاقع کی نوبت آتی تو مسجد تشریف لے جاتے کوئی پریشانی اور تکلیف ہوتی تو مسجد تشریف لے جاتے سفر سے واپسی ہوتی تو پہلے مسجد تشریف لے جاتے پھر گھر پلٹتے بارش نہ ہوتی تو بھی نماز ادا کرتے گویا ہر غم دکھ اور تکلیف کے موقع پر نماز آج ہم میں سے بہت سے لوگ ترہ ترہ کے وظائف کرنے کے لیے گھنٹوں خود کو وقف کرتے ہیں لیکن دو رکعت نماز ان پر بہت بھاری ہوتی ہے حیاتِ طیبہ کے آخری دنوں میں بیماری کی حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کی سب سے زیادہ فکر تھی وہ نماز تھی وفاتِ مبارک سے چند یوم قبل تیز بخار کی وجہ سے آپ پر غنودگی کی حالت تاری تھی عشاء کے وقت آنکھ کھلی سب سے پہلے یہ سوال کیا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے یعنی سب سے زیادہ جس بات کی فکر تھی وہ کیا نماز ارز کیا گیا نہیں آپ ہی کا انتظار ہے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اٹنا چاہا تو بے ہوش ہو گئے جب آنکھ کھلی تو زبانِ مبارک سے پھر وہی الفاظ نکلے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے ارز کیا گیا نہیں آپ ہی کا انتظار ہے تیسری مرتبہ اٹنے کی کوشش میں پھر غشی تاری ہو گئی افاقہ ہونے پر ارشاد فرمایا ابو بکر نماز پڑھائیں وفاتِ مبارک سے چند لمحے پہلے آپ نے امت کو جو آخری وسیعت فرمائی وہ یہ تھی الصلاح الصلاح وما ملکت ایمانکم یعنی مسلمانوں نماز نماز اور اپنے غلاموں کا ہمیشہ خیال رکھنا یعنی ایک طرف حقوق اللہ اور دوسری طرف حقوق العباد بندوں میں سے سب سے زیادہ محروم مخلوق غلام نماز بزاتے خود جتنی اہم ہے طریقہ نماز بھی اسی قدر اہم ہے نماز کے بارے میں حکم صرف یہی نہیں کہ اسے ادا کرو بلکہ حکم یہ بھی ہے کہ اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتے دیکھتے رہے ہو ایک حدیث مبارک میں کچھ یوں آتا ہے کہ قیامت کے روز حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا جس کی نماز درست طریقے سے پڑھی گئی ہوگی وہ کامیاب و کامران ہوگا اور جس کی نماز بگاڑی گئی ہوگی وہ ناکام و نامراد ہوگا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے روز صرف یہی نہیں پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھی یا نہیں بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے پڑھی کیا اس میں ان تمام امور کا لحاظ رکھا گیا جن کی پابندی ضروری تھی سنت کے مطابق تھی یا نہیں اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ادائیگی نماز کے ساتھ ادائیگی نماز کا طریقہ بھی بہت ضروری ہے جو مسائل آگے بیان کیے جائیں گے وہ کسی خاص فکھی مسلک کو سامنے رکھ کر نہیں اور نہ ہی کسی مسلک کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے یہ مجموعہ مرتب کیا گیا ہے بلکہ پیش نظر صحابہ کرام کا وہ طریقہ ہے جس میں ایک صحابی حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا جو رکوع اور سجود پورے نہیں کر رہا تھا جب وہ آدمی نماز سے فارغ ہوا تو حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلا کر کہا تم نے نماز نہیں پڑھی اور اگر اسی طرح کی نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے تو طریقہ اسلام کے خلاف مرو گے یعنی اگر رکوع سجدہ صحیح طور پر ادا نہیں ہوا مکمل طور پر تو وہ نماز پھر نماز نہیں ایک مزاق ہے نماز کا ایک دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو نماز عید سے پہلے نفل پڑھتے دیکھا تو اسے منع کیا وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں کرے گا حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اللہ تعالیٰ توجہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے پر ضرور عذاب دے گا کیونکہ آپ نے کبھی نماز عید سے پہلے عیدگاہ میں نفل نہیں پڑھے تھے ایسے کاموں سے کیوں اتنی شدت سے رکا گیا کیونکہ اس سے دین بوجھل ہو جاتا ہے اگر ایک شخص ایک روہ میں آکے کرتا ہے دوسرا اس کو دیکھ کے کل ایک پورا وہ طریقہ بن جائے گا اور لوگ اس کو اپنے لیے لازم قرار دے دیں گے اور بلا وجہ دین کو بھاری کر لیں گے ایک اور صحابی حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ جمعہ کے دوران حاکم وقت کو ممبر پر ہاتھ بلند کرتے دیکھا تو کہا اللہ خراب کرے ان ہاتھوں کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اس سے زیادہ نہ کرتے تھے یعنی جمعہ کے خطبے کا بھی ایک خاص سٹائل ہونا چاہیے اور اپنے انگشت شہادت سے اشارہ کیا کہ انگلی سے زیادہ آپ خطبے کے دوران ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے آج آپ دیکھئے سنت کی جب مخالفت ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ لوگ دین سے ہی بھاگنا شروع ہو گئے کیونکہ بتانے والوں کا انداز اور سٹائل اور بیٹھنا اور گفتگو کرنا یہ سب کچھ دین کے یا حق میں جاتا ہے یا خلاف جاتا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہی جذبہ ہم سب کا مذہب ہے اور اسی جذبے کے تحت یہ احادیث پیش کی جا رہی ہیں صحابہ کرام کے مذہورہ بالا طرز عمل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن مسائل کم فروعی اختلافی اور غیر اہم سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیتے ہیں صحابہ کرام کے نزدیک ان کی کتنی اہمیت تھی حقیقت یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے آگاہ ہے من رغب ان سنتی فلیس مننی یعنی جس شخص نے میری سنت اختیار کرنے سے گریز کیا وہ مجھ سے نہیں وہ کسی بھی سنت کو معمولی اور غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا ہمارے ہاں یہ ٹرنڈ بہت عام ہو گیا ہے کہ جو تو قرآن میں لکھا ہے یا جو فرض کے درجے میں ہے وہ تو ہم کر لیں اور سنت وہ تو معمولی چیز ہے کوئی فرض تھوڑی ہے اور ہم نے دیکھا ہے سعودی عرب میں لوگ ایسا نہیں کرتے اور فلاں ملک کے لوگ ایسا نہیں کرتے تو یاد رکھئے کہ ہمارے لیے نہ سعودی عرب کے لوگ کوئی مثال ہیں اور نہ کسی اور ملک کے ہمارے لیے تو مثال چودہ سو سال پیچھے جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سب سے پہلے نماز کے لیے نیت کا درست ہونا ضروری ہے کیونکہ نیت کے بغیر اگر کوئی شخص وہ تمام ایکشنز کرے جو نماز کے ہوتے ہیں تو اس کی نماز نہ ہوگی کسی بھی عمل کے عجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عامال کا دار و مدار نیت پر ہے ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی لہٰذا جس نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ہی ملے گی جس نے کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی پس مہاجر کی ہجرت کا صلح وہی ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی یعنی ہجرت جیسا بڑا نیکی کا کام بھی زیادہ فائدہ مند نہیں اگر اللہ کے لیے نہ ہو فتنہ دجال سے بھی بڑا فتنہ دکھاوے کی نماز ہے دکھاوے کی نماز نبی سید رضی اللہ عنہ قال خرج علينا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال فقال ألا أخبركم بما هو أخفف عليكم عندي من المسیح الدجال فقلنا بلى يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشرک الخفی حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کیا میں تمہیں دجال کی فتنے سے زیادہ خطرناک بات سے آگاہ نہ کروں ہم نے عرض کیا ضرور يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا شرک خفی یعنی خفیہ شرک جس کو پروناونس نہ کیا جائے لیکن وہ دل میں چھپاؤ یہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور نماز کو اس لیے لمبا کرے کہ کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے یعنی تنہائی میں نماز پڑھے تو چھوٹی سی پڑھ لے کل ہو اللہ پڑھ کے ختم کر دے اور اگر لوگوں کے بیچ میں پڑھ رہا ہے لوگوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو صرف اس لیے لمبی کر دیں کہ لوگ دیکھیں گے تو پھر ان کے نزدیک میں بہت نیک کہلاؤں گا اسے شرک بھی کہا گیا یعنی شرک خفیہ اور اسے دجال کے فتنے سے زیادہ بدترین چیز قرار دیا گیا اور یہ بندوں کو بھی دھوکہ دینا ہے اور اللہ کو بھی منافقین کی ایک صفت ہم نے قرآن پاک میں پڑھی تھی یعنی اپنے ساتھ والوں کو دھوکہ دینے کی بات ہے کہ وہ سمجھیں گے کہ میں اتنا اچھا نمازی ہوں جبکہ ہوں نہیں تنہائی میں پڑھوں تو کچھ اور پڑھتا ہوں ایسے لوگ محض اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں تو جیسی ہم اکیلے میں پڑھتے ہیں ویسی اگر سب کے سامنے پڑھ لیں گے تو کوئی ہم کو نہیں مارے گا ہو سکتا ہے کوئی نوٹس بھی نہ کر رہا ہم کیا کر رہے ہیں کسی کو اتنی فرصت کہاں کہ وہ سب اپنے کام چوڑ کے صرف یہ دیکھے کہ اس کی نماز کتنی لمبی اور چھوٹی یہ محض شیطان کا خیال ہوتا ہے جو ہمارے نیک عمل کو بھی برباد کر دیتا ہے دکھاوے کی نماز شرک ہے انشداد ابن عوس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلا یرائی فقد اشرك ومن صام یرائی فقد اشرك ومن تصدق یرائی فقد اشرك رواہ احمد حضرت شرداد بن عوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا اسے احمد نے روایت کیا ہے نماز کی فرضیت نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے اس بات کی شہادت گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے نمبر دو نماز قائم کرنا نمبر تین زکاة ادا کرنا نمبر چار حج کرنا نمبر پانچ رمضان کی روزے رکھنا اسے بخاری نے روایت کیا ہے حجرت سے قبل دو دو رکھت اور حجرت کے بعد چار چار رکھت نماز فرض ہوئی یعنی نماز کی فرضیت کیسے ہوئی مکہ میں کیسے تھی حجرت سے قبل دو دو فرض اور بعد میں دو چار ہو گئے اور فجر دو ہی رہی انا عائشہ رضی اللہ عنہ قالت فرد اللہ السلاة حین فردہا رکعتین رکعتین فی الحدر والسفری فاقرت صلاة السفری وزید فی صلاة الحدری متفقن علی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے جب معراج کی رات اللہ تعالی نے نماز فرض کی تو حضر و سفر حضر کہتے ہیں حاضر انا گھر میں رہنا دونوں کے لیے دو دو رکعت نماز فرض کی بعد میں سفر کی نماز دو رکعت برقرار رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے نماز کی فضیلت رزانہ باقائدگی سے پانچ نمازیں ادا کرنے سے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ اس نہر میں ہر روز پانچ مرتبہ نہ آئے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا صحابہ کرام نے ارز کیا نہیں کسی قسم کا میل کچیل باقی نہیں رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی پانچ نمازوں کی بسال ہے اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے گناہ مٹا دیتا ہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یاد رکھئے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نیکیاں مٹاتی چلی جاتی ہیں ان الحسنات یزہبن السیاد اس میں کیا چیز آتی ہے مثلا آپ کے ہاتھوں کو ڈسٹ اور چھوٹی موٹی گندگی لگ جاتی ہے کام کرتے ہوئے جب آپ پانی سے دھوتے ہیں تو وہ ڈسٹ خود بخود بہ جاتی کچھ چکنائی وغیرہ کے داغ ایسے ہوتے ہیں جو صرف پانی سے نہیں دھلتے اس کے لئے آپ کو سابن استعمال کرنا پڑتا ہے کچھ داغ ایسے ہوتے ہیں پینٹ وغیرہ کے کہ جو صرف پانی اور سابن سے نہیں دھلتے ان کے لئے آپ کو مخصوص قسم کا سلوشن استعمال کرنا ہوتا ہے جو ان دھبوں کو دور کر دے اسی طرح روحانی نجاستیں اور گناہ ان کی بھی کچھ قسمیں ایسی ہیں کہ جو خود بخود نیکیوں سے مٹتی چلی جاتی ہیں کچھ کے لئے عبادات کفارے کا ذریعہ بنتی ہیں لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے داغ بہت سخت ہیں اور ان کے لئے خصوصی عمل توبہ استغفار ان گناہوں کا کفارہ اور مداوہ ضروری ہوتا ہے جب تک ان پر مثلا حد جاری نہ ہو جائے یا کفارہ نہ دے دیا جائے یا بطور خاص اس کی توبہ اور اصلاح نہ کر لی جائے تو وہ گناہ معاف نہیں ہوتے تو اس لئے اس حدیث کا یہ جو معنی کیا گیا ہے یمحلہ بحل خطایا تو خطایا سے مراد کیا ہے عام چھوٹے موٹے گناہ جو انسان ہونے کے ناتے بھول چوک کر اچانک انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں آپ موہ سے کچھ کہنے چلے تھے کچھ اور کہہ بیٹھے آپ کی نیت نہیں تھی ارادہ نہیں تھا اچانک ہی کچھ ہو گیا پھر احساس ہوتا ہے پھر آپ دوبارہ اس کی اصلاح کرتے ہیں لیکن بساوقات وہ بھی بھول جاتے ہیں تو ایسے میں کیا ہے کہ جو چیزیں انجانے میں نہ چاہتے ہوئے انسان سے ہو جائیں تو اللہ تعالی انسان کے گناہوں کو مختلف عبادات کے ذریعے دھوتا رہتا ہے نماز گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملکا ینادی عند كل صلات یا بني آدم قومو الانیرانکم اللتی اوقت تموها فأتفئوها رواہ الطبرانی فی الاؤسط حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے وقت اللہ تعالی کا مقرر کردہ فرشتہ پکارتا ہے لوگو اٹھو اس آگ کو بجھانے کے لیے جسے تم نے اپنے گناہوں سے جلایا ہے یعنی انسان کے گناہ انسان کے لیے جہنم کی آگ تیار کرتے ہیں لیکن جب انسان نماز پڑتا ہے آگ بجھ جاتی ہے پانچوں نمازیں باقائدگی سے ادا کرنے والا قیامت کی دن صدیقین اور شہداء کی ساتھوگا ان امر ابن ورہ الجہنی رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ارائیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصليت السلوات الخمس وادیت الزکاة وصمت رمدان وقمته فممن انا قال من الصدیقین والشہداء رواہ ابن حبان حضرت امر بن مرہ جہنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اور پانچوں نمازیں ادا کرو زکاة دوں رمضان کی روزے رکھو اور رمضان میں قیام بھی کرو یعنی تراوی بھی پڑھوں تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدیقین اور شہداء میں اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے یعنی فرائض کا پورا کرنے والا بلند درجے رکھتا ہے اللہ یہ کہ وہ بندوں کے حقوق میں ایسی کمی کرے کہ جس سے اس کے فرائض کا عجر بھی ختم ہو جائے رات کی تاریخی میں مسجد میں آنے والے نمازیوں کے لیے قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیرے میں مسجدوں کی طرف چل کر جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل روشنی کی خوشخبری دے دو یہ تو آپ سب جانتے ہیں نا کہ حشر کے میدان میں بہت اندھیرہ ہوگا لیکن کچھ لوگوں کے پاس نور ہوگا کچھ کے پاس ہوگا پھر چین لیا جائے گا منافقوں سے اور یہ نور کونسا نور ہوگا انسان کے اپنے آمال کا اور اس نور کو بڑھانے والی چیز نماز ہے اور خصوصاً رات کے اندھیرے میں مسجد جانے والوں کے لیے خوشخبری ہے عورتوں کے لیے گھر میں ہی یہ نماز پڑھنے کا عجر ہے اور اگر وہ مسجد نہیں بھی جا پاتی تو انشاءاللہ پابندی سے نماز ادا کرنے کی صورت میں وہ اس عجر سے محروم نہیں رہیں گی نور کی وہ دعا بھی سکھائے گی کہ ربنا اتمم لنا نورنا اللہ ہمارا نور ہم پہ مکمل کر دے کہ حشر کے میدان میں یہ دعا مانگیں گے اہل ایمان اس پریشانی سے کہ کہیں ان کا نور ان سے چھین نہ لیا جائے مسجد میں آنے والے نمازی اللہ کے ملاقاتی ہیں جن کی اللہ تعالی عزت فرماتا ہے وَأَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال مَنْ تَوَدَّأَ فِي بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ الْوُدُوءَ ثُمَّ أَتَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کیا اور پھر مسجد میں آیا وہ اللہ کا ملاقاتی ہے اور مزبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ملاقاتی کی عزت کرے قیامت کے دن ایسے لوگوں کو عزت کے ساتھ جنت میں رکھا جائے گا عزت کا لباس پہنایا جائے گا اور عزت کا مقام دیا جائے گا ولہم اجر کریم کی جو بات آتی ہے کریم عزت والا نماز کی اہمیت بے نماز کا انجام قارون فرعون حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا ان عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو ذکر الصلاة یوما فقال من حافظ علیہا کانت له نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامة ومن لم يحافظ علیہا لم یکن له نورا ولا برہانا ولا نجاتا وکانا یوم القیامة مع قارون وحامان وفرعون وعبی بن خلف رواہ ابن حبان حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس کے لئے نماز قیامت کے روز نور برہان اور نجات کا سبب ہوگی اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لئے نہ نور ہوگا نہ برہان نہ نجات نہ اس قیامت کے روز اس کا انجام قارون فرعون حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے یہاں پر نماز کی حفاظت کا ذکر ہے پابندی وقت بھی مراد ہے رکوع اور سجود وغیرہ کی حفاظت بھی اپنے دل اور خیالات کی حفاظت بھی طہارت کی حفاظت بھی تو ایسی نماز پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ بھی حفاظت فرمائیں گے اور قیامت کے دن اس کے لئے یہ نماز سرہ سر فائدے کا سبب ہوگی اور اگر نہیں تو ایسا شخص فرعون قارون جو مال کی محبت میں گرفتار تھا کیونکہ عموماً انسان نمازوں کی پرواہ کیوں نہیں کرتا مال کی محبت میں گرفتار ہو فرعون حکومت اور جاہو مال کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے حامان جو اس کا مشیر تھا جو فرعون کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اسی کے دین پر تھا اور اسی کا مددگار اور وزیر تھا آج بھی دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بڑوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اپنے کسی باس کی یا کسی بڑے کی اس کا کام کرتے کرتے یا اس کی خوش آمد کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کا یہ حق بھول جاتے ہیں اور اسی طرح عبی بن خلف اسلام دشمنوں میں سے تھا یعنی ایسا شخص جو نماز کی حفاظت نہ کرے پھر اسے صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہونے کی بجائے ایسے مجرموں کے ساتھ رکھا جائے گا اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اور شرک یا کفر کے درمیان حد فاصل ترک نماز ہے یعنی نماز کا پڑھنا یا چھوڑنا اس کو ایک طرف یا دوسری طرف لے آتا ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے مثلا ایک شخص مسلمان ہے اسلام کی حفاظت میں ہے یہ حفاظت جو ہے یہ نماز کی ساتھ ہے یا یوں کچھ کہیے کہ نماز ہی کی یہ باؤنڈر جب کوئی شخص نماز نہیں پڑتا اس عہد کو توڑتا ہے تو وہ کٹ جاتی ہے دور جس سے وہ محفوظ تھا اور اس کے بعد وہ اسلام حدوں سے نکل کر کفر کے قریب ہو جاتا ہے یا اس میں داخل ہو جاتا ہے دس برس کی عمر میں اگر بچہ نماز کا آدینہ بنے تو اسے مار کر نماز پڑھانی چاہیے یعنی سختی کی جا سکتی ہے انامر بن شعیب ان ابیہ ان جدہی رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرو اولادکم بالصلاة وہم ابناؤ سبع سنین وادربوہم علیہا وہم ابناؤ عشر سنین وفرقوا بینہم فی المزاجع رواہ ابو داود حضرت عمر اپنے باپ شعیب سے اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر ابن آس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے سات برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو جب دس برس کے ہو جائیں اور نماز باقائدگی سے نہ پڑھیں تو نماز پڑھانے کے لیے انہیں مارو نہیں اس دس برس کی عمر کے بچوں کو الہدہ الہدہ بستروں پر سلاؤ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے دس سال کی عمر تک بچے کی عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں اگر اس عمر میں والدین کچھ محنت کر لیں تکلیف کر لیں تو باقی زندگی میں پھر آسانی ہو جائے گی کیونکہ والدین سے پوچھا جائے گا بچوں کی تربیت کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہا اللذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا اے لوگو جا ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو آگ سے ہم سمجھتے ایمان اور آگ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہمیں آگ کیوں چھوے گی اللہ تعالیٰ ایمان والوں ہی سے فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بیوی کو گھر والوں کو اہل و ایال کو آگ سے بچاؤ یعنی ان کی اسلامی خطوط پر تربیت کرو تاکہ وہ اللہ کے بندے بن کر زندگی بسر کر سکیں اگر کوئی شخص اس سلسلے میں کوتاہی کرتا ہے تو اس سے پوچھ ہوگی بہرحال یہاں سات برس کی عمر سے نماز کی افتداء کا حکم اس سے پہلے بچوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے اگر خود شوق سے کچھ کرتے ہیں مثلاً ماں نماز پڑی یہ ساتھ آکے سجدے کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن سات سال سے پہلے انہیں تکلیف نہیں دینی چاہیے اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی کہ سات سال ہی کیونکہ اس وقت تک بچہ اپنے کام بہت سے خود کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اہل ہو جاتا ہے سات سال کے کم عمر بچے کو مثلاً چھ سال میں آپ کو ہاتھ بھی دھولانے ہیں آپ کو مو بھی دھولانا ہے تو ماں کے لئے ایک بہت تکلیف ہو جاتی لیکن عام طور پر سات سال کا بچہ اپنے یہ کام خود کو واش کر سکتا ہے خود کو صاف کر سکتا ہے نہا سکتا ہے وضو کر سکتا ہے سات سال کا ہو جائے تو پابندی شروع کرا دی جائے اور اب اگر پابندی نہ کرے تو سختی کی جائے لیکن انشاءاللہ جو سات سال سے ابتدا کرا دے گا اس کو دس سال میں سختی کی ضرورت نہیں رہے گی اور اس میں آپ پھر تدریج سے کام لے سکتے ہیں مثلاً میں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ کیا کہ ان کو جو ساتوے سال کی جو برث دے آپ سلیبریٹ کرتے ہیں تو کیک کھلانے کی بجائے بٹھا کر یہ بتایا کہ نماز کتنی امپورٹنٹ ہے اور آج سے تم سات سال کے ہو گئے ہو اور ہم سب مل کر مغرب کی نماز پڑھیں گے میں نے یہ نہیں کہا کہ تم پڑھو بلکہ ہم پڑھیں گے اور سات کھڑے ہو کر وضو کروایا سات کھڑے ہو کر نماز پڑھائی اس سے بچے کو کچھ بھی مشکل نہیں نماز سے پہلے وضو ایک مشکل کام ہوتا جو وہ مرحلہ پار کر جائے اس کے لئے اگلا مرحلہ آسان ہو جائے تو مائے اگر وضو کرتے وقت تھوڑا سا وقت پانچ سات منٹ لگائیں اور سات وضو کرائیں اس سے وضو کی بھی اصلاح ہوگی انشاءاللہ کہ دیکھا جائے گا کہ وہ اپنے کپڑے تو نہیں بگو رہے یا باتروم تو نہیں بگو رہے کیونکہ بہت دفعہ دیکھنے میں آتا ہے اب تک کہ بچے تو کیا بڑے بڑے مچور لوگ جب کسی واشروم سے نکلتے ہیں تو سارا واشروم یوں لگتا ہے جیسے کوئی نہا کے نکلا کبھی سمجھ نہیں آئی کہ اس قدر پانی گرانے کی کہ جو سنگ سے باہر زمین پر بھی پورا پھیل جائے اور کپڑے بھی اور سب کچھ گندہ کرے اس کی آخر کیا وجہ ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے جب وہ وضو کرتے ہیں تو نہاتے تو نہیں ہیں لیکن منظر باتروم میں نہانے کا ہی نظر آتا ہے خیر اب دیکھیں کہ بچوں کو بچوں کا بھی کر لیجئے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھ کیونکہ تنہا نماز پڑھنے میں کتاہی ہوتی ہے مشکل لگتی ہے جب سات ماہ ہوتی ہے تو بچے کو بہت ڈھارس ہوتی اور آسانی سے نماز پڑھ لیتے ہیں ایک آدھ مہینہ آپ صرف ایک ہی نماز پڑھائیں پھر اس کے بعد اثر کی ساتھ شروع کر لیں پھر زہر کی کر لیں زہر میں اگر صرف فرض بھی پڑھ لیں تو کافی پھر اسی طرح اشاہ پر لے آئیں پھر فجر پر دس سال کی عمر تک اگر وہ اپنی مرضی سے فجر اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن دس سال کے بعد پھر فجر سورج نکلنے سے پہلے اور پھر آہستہ آہستہ سنت کی رغبت بھی فجر کی تو سنت خیر پڑھی ہی جائے گی لیکن باقی نمازوں میں آہستہ آہستہ رغبت حتیٰ کہ جب بالغ ہوں بارہ سال تیرہ چودہ مختلف بچوں کی مختلف بلوغت کی عمر ہو تو اس وقت پھر ان کو دین کی ایسی باتیں ساتھ پڑھائیں کہ جس سے ان کے دل میں سنت پڑھنے کی نفل پڑھنے کی محبت پیدا ہو اور وہ نماز سے بھاگے نہیں بلکہ نماز سے محبت کریں ایسی ہی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اٹھو بلال نماز قائم کرو اور ہمیں راہ پہنچاؤ کہ نماز ایک خوشی کی خبر بن جائے نہ کہ ایک پریشانی اور اس میں تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے اگر کوئی بچہ محنت کے باوجود کوشش کے باوجود نہ پڑھنے کی طرف آئے تو پھر خصوصی طور پر دعا مانگیں نفل حاجت کے پڑھ کر خصوصی دعا بچے کے لیے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ کام آسان کر دے اور اس کے دل میں یہ محبت پیدا کر دے آپ دیکھیں کہ اگر آپ بچوں کو نماز کا عادی کر دیں گے تو آپ کو کتنا فائدہ ہے کہ ہر نماز میں جب وہ پڑھیں گے ربنا اخفر لی ولی والدی یعنی ہر نماز کی اندر وہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے ربنا اخفر لی ولی والدی اللہ مجھ کو معاف کر دے اور میرے والدین کو کر دے مفت کی دعائیں ملتی جائیں گے ساری زندگی دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے سے بچے دعائیں کریں ورنہ الگ سے کس کو یاد رہتا ہے ایسا ہے جیسے کسی کا مال اور اہل و ایال لٹ جائے ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللذی تفوتہو صلاة العصری فکا انما وطر اہلو ومالو متفقن علی حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نمازیں اثر فوت ہو جائے اس کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس کا اہل و ایال اور مال و اسباب ہلاک ہو گیا ہو صرف نمازیں اثر قضا کرنا ایسا ہے گویا کسی کا گھر گر جائے بال بچے سب مر جائیں اس میں اور پورا مال بھی تباہ ہو جائے یا گھر والوں سمیت گھر کو آگ لگ جائے اور ہر چیز راکھ ہو ایسا حادثہ اگر کہیں ہو جائے تو انسان دنوں یاد رکھتا ہے لیکن نماز قضا کر کے کتنا دکھ اور تکلیف ہم محسوس کرتے ہیں وہ ہم سب اپنے دلوں سے پوچھ سکتے ہیں یہ نقصان دنیا میں کوئی نظر نہیں آتا اس لئے دکھ بھی نہیں ہوتا آخرت کے دن یہ نقصان نظر آئے اور تلافی کی کوئی صورت نہ ہو کوئی موقع نہ ہوگا اچھا یہ جو حدیث ہے یہ بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے یعنی متفق علیہ حدیث ہے یعنی کوئی ایسی کھیل مزاک کی بات نہیں ہے کہ ایسی ڈرار ہے نماز سے غفلت کی سزا حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے پوچھا کرتے کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے سمرہ کہتے ہیں پھر اللہ تعالی جس کے لئے چاہتا وہ اپنا خواب بیان کرتا یعنی اللہ کے ازن سے لوگ اپنا خواب بیان کرتے ایک دن صبح کے وقت ایسا ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ رات کو میرے پاس دو فرشتے آئے جبرائیل اور میکائل علیہ السلام دونوں نے مجھ کو اٹھایا اور کہنے لگے چلو میں ان کے ساتھ چلا ایک آدمی کے پاس پہنچے جو کروٹ پر لیٹا ہے یعنی پہلو پر لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص جو ایک فرشتہ ہے پتھر لیے ہوئے اس کے سر پر کھڑا ہے وہ کیا کرتا ہے جھک کر پتھر سے اس کا سر کچل ڈالتا یعنی کھڑا آدمی جھک کر پتھر سے سر کچلتا ہے اور پتھر ڈھلک کر ادھر آ جاتا ہے یعنی جب وہ پھینکتا ہے سر کچل کر پتھر دوسری طرف چلا جاتا ہے وہ شخص پتھر کو سنبھالنے کے لیے جاتا ہے دوسری طرف جا کے پتھر اٹھاتا ہے اور جب پتھر لے کر آتا ہے تو اس لیٹے ہوئے شخص کا سر جڑ کر جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہو چکا ہوتا ہے پھر وہ پتھر مار کر اس کا سر کچلتا ہے ایسا ہی پھر برابر ہوتا رہتا ہے کہ مارا جاتا ہے سر کچلا جاتا ہے جب تک پتھر کو دوبارہ اٹھایا جاتا ہے سر پھر درست ہو جاتا ہے پھر مارا جاتا ہے یہ بار بار سر کا درست ہونا اور بار بار مارا جانا یہ دراصل عذاب کی شدت کی طرف اشارہ ہے میں نے کہا کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں سے پوچھا سبحان اللہ یہ دونوں کون ہیں انہوں نے کہا چلو یعنی ابھی نہیں پوچھو ہم پھر چل پڑے اور ایک شخص پر پہنچے جو سیدھا لیٹا ہوا ہے چت لیٹا ہوا اور اس کے پاس ایک اور شخص لوہی کی سنی لیے ہوئے کھڑا ہے یعنی لوہی کا ایک ہیمر سا وہ کیا کرتا ہے اس کے موں کے ایک طرف جا کر اس کا گل پڑا گدی تک پھار ڈالتا ہے یعنی موں کے اندر سے اور نتنے اور آنکھ کو بھی اسی طرح گدی تک چیر دیتا ہے نتنے کو بھی آنکھ کو بھی موں کو بھی پھر موں کی دوسری طرف جا کر بھی ایسا ہی کرتا ہے اور جب ایک طرف کا چیرتا ہے تو دوسری طرف جا کر بھی ایسا ہی کرتا ہے اور جب ایک طرف چیر چکا ہوتا ہے تو دوسری طرف بلکل درست ہو چکی نہیں پہلے ایک طرف پھر دوسری طرف اتنے میں پہلا درست ہو چکا ہوتا ہے اور پھر وہ اسی طرح اس کو چیرتا ہے پھر وہ درست ہو جاتا ہے ایسا ہی برابر ہو رہا ہے میں نے اپنے ساتھ والے فرشتوں سے پوچھا سبحان اللہ یہ دونوں کون ہیں انہوں نے کہا چلو چلو یعنی ابھی آگے چلتے ہیں ابھی نہ پوچھو خیر پھر ہم تینوں چلے ایک گڑھے پر پہنچے جو تندور کی طرح تھا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اس تندور میں غل اور شور ہو رہا تھا ہم نے جو جھانک کر دیکھا تو اس میں مرد اور عورتیں ہیں لیکن سب ننگے اور جب ان کے نیچے سے آگ کی لپٹ ان پر آتی ہے تو چلاتے ہیں میں نے اپنے ساتھ والے فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا چلو یعنی ابھی آگے چلتے ہیں خیر پھر ہم تینوں چلے اور ایک ندی پر پہنچے سمرہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پانی ندی کا پانی خون کی طرح سرخ تھا اور ایک شخص اس ندی میں تیر رہا تھا ندی کے کنارے ایک اور شخص کھڑا تھا جس نے اپنے سامنے بہت سے پتھر اکٹھے کر رکھے تھے یہ شخص جو ندی میں تیر رہا تھا تیرتے تیرتے اس کنارے والے شخص کے پاس آتا اور اپنا مو کھول دیتا وہ اس کے مو میں ایک پتھر دے دیتا پھر ندی میں چل دیتا پھر لوٹ کر آتا تو کنارے والا شخص ایک اور پتھر اس کے مو میں دے دیتا غرض جب وہ لوٹ کر آتا یہی ہوتا میں نے اپنے ساتھ والے فرشتوں سے پوچھا یہ دونوں کون ہیں ان انہوں نے کہا چلو 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 چلتے ہیں خیر پھر ہم تینوں چلتے چلتے ایک نہایت بدصورت بدشکل مرد کے پاس پہنچے بہت تھی بدصورت جو تم نے کبھی بھی دیکھا ہو وہ کیا کر رہا تھا آگ سلگا رہا تھا اور اس کے گرد دوڑ رہا تھا میں نے اپنے ساتھ والے فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں پھر ہم تینوں چلے چلتے چلتے ایک بہت گھنے سبز باغیچے پر پہنچے اس میں ہما قسم کے پھول تھے یعن بیچوں بیچ ایک لمبے قد کا آدمی تھا اتنا لمبا کہ مجھ کو اس کا سر دیکھنا مشکل ہو گیا اور اس کے گرد بہت سے لڑکے جمع ہیں اتنے لڑکے میں نے کبھی نہیں دیکھے میں نے اپنے ساتھ والے فرشتوں سے پوچھا یہ لمبا شخص کون ہے اور یہ لڑکے کون ہیں انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں ابھی نہ پوچھو خیر پھر ہم تینوں چلے اور ایک بڑے باغ پر پہنچے ایسا بڑا باغ اور امدہ باغ میں نے کبھی نہیں دیکھا میرے ساتھ والے فرشتوں نے مجھ سے کہا اس باغ میں ایک درخت تھا اس پر چڑ جا ہم تینوں اس پر چڑ گئے اور جاتے جاتے ایک شہر پر پہنچے جو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا ہم نے اس شہر کے دروازے پر آ کر دروازے کو کھلوایا دروازہ کھولا گیا ہم اس کے اندر گئے وہاں ہم کو ایسے آدمی ملے کہ ان کا آدھا دھڑ تو نہایت خوبصورت بہت ہی خوبصورت جو کبھی تم نے دیکھا ہو اور آدھا بدصورت میرے ساتھ والے فرشتوں نے ان سے کہا جاؤ اس ندی میں گر پڑو غوتہ لگاؤ وہاں ایک اور ندی دکھائی دی جو چوڑائی میں بہ رہی تھی اس کا پانی دودھ کی طرح سفید تھا غرضی آدمی اس ندی میں کوت پڑے پھر جو لوٹ کر ہمارے پاس آئے تو ان کی بدصورتی جاتی رہی ان کا پورا جسم خوبصورت ہو گیا اب میرے ساتھ والے فرشتے کہنے لگے یہ شہر جنت الادن ہے قرآن پاک میں آتا ہے نا جنت الادن ہمیشہ رہنے والا باغ ایور گرین اور یہی تمہارا مقام ہے میری آنکھ جو اوپر اٹھی تو کیا دیکھتا ہوں ایک محل ہے سفید عبر کی طرح یعنی بادل کی طرح ان فرشتوں نے کہا یہ تمہارا گھر ہے میں نے کہا اللہ تم کو برکت دے مجھ کو چھوڑو میں اپنے گھر میں جاؤں انہوں نے کہا نہیں ابھی تم اس گھر میں نہیں جا سکتے لیکن بعد میں تم اس میں داخل ہوگے میں نے کہا اچھا خیر اس رات کو میں نے جو عجیب عجیب باتیں دیکھی تو ان کی حقیقت بیان کرو انہوں نے کہا ہاں اب ہم تم سے ان کی حقیقت بیان کرتے ہیں پہلا شخص جو تم نے دیکھا جس کا سر پت یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھ کر اس کو چھوڑ دیا تھا فرض نماز کا وقت قضا ہو جاتا اور وہ سویا رہتا یعنی ایک ہی شخص کے دو عیبد نمبر ایک قرآن سیکھ کر اس کو چھوڑ دیا یعنی پھر ویسا ہی ہو گیا جیسے اس نے کبھی اس کو پڑھائی نہ تھا اور دوسرا قصور فرض نماز کا وقت قضا ہو جاتا اور وہ سویا رہتا جیسے فجر کے وقت نہ اٹنا خاص طور پر وہ شخص جس کے گل پڑے اور نتنے اور آنکھیں گدی تک چیر رہے تھے وہ دنیا میں کی کیا کرتا تھا صبح کو گھر سے نکلتے ہی ایک جھوٹی خبر تراشتہ لوگوں سے کہتا یعنی پھر بیان کرتا وہ خبر سارے جہان میں پھیل جاتی یعنی مشغلے کے طور پر کیا اس نے کام اپنا رکھا تھا جھوٹی خبر گھڑنا اور اس کو پھیلا دینا اور وہ سارے جہان میں پھیل جاتی اور ننگے مرد اور عورت جو تم نے تندور میں دیکھے وہ زنا کرنے والے اور زنا کرنے والیاں ہیں یعنی وہ مرد اور عورت جن کے ایکسٹرہ میریٹر ریلیشنز تھے دنیا میں اور وہ شنز ج جو ندی میں تیر رہا تھا اس کے موہ میں پتھر دیے جاتے یہ سودھ خور ہے اور وہ بدصورت شخص جو آگ سلگا رہا تھا اور اس کے گرد دوڑ رہا تھا وہ دوزخ کا داروغہ ہے اس کا نام کیا ہے قرآن پاک میں کیا آتا ہے مالک مالک نامی لمبا شخص جو باغیچے میں ملا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں ان کے گرد وہ لوگ ہیں جو اسلام کی فطرت پر مرے یعنی توحید پر سمرہ کہتے ہیں بعض مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرقوں کے بچے جو نابالغ مرتے ہیں وہ بھی ان میں داخل ہیں آپ نے فرمایا ہاں مشرقوں کے بچے بھی کیونکہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا جب تک اس کا شعور اپنا نہیں جاگ جاتا ہے اب رہے وہ لوگ جن کا آدھا دھڑ خوبصورت تھا آدھا دھڑ بدصورت یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں اچھے اور برے سب طرح کے کام کی یعنی کچھ کام ان کے اچھے تھے اور کچھ کام ان کے برے تھے آدھے خوبصورت آدھے بدصورت جب اس طرح ان کی پہچان ہو جائے گی تو پھر ایک وقت آئے گا کہ ان کو نہلا کر درست کر دیا جائے گا کیونکہ جنت میں رہنے والا کوئی شخص پھر ہمیشہ کے لیے بدصورت نہیں ہو اب دیکھیں کہ دنیا میں اگر کسی کا ناک اس کی پسند کا نہ ہو یا چہرے پہ داغ ہو یا کچھ بھی ہو یا اگر پاؤں خوبصورت نہ ہو تو کس قدر شربندگی محسوس کرتا رہتا ہے ایسا سے کم تریب میں ابتلا ہو جائے جنت میں اگر کچھ حرصہ بھی ایسا لوگوں کے بیچ میں رہنا پڑے کہ آدھا در خوبصورت اور آدھا بدصورت ہو کس قدر شربندگی کی بات ہے اس لیے انسان کے جتنے بھی عامال ایسے ہوں جو بدصورت کرنے والے ہوں اس کو ان کو چھوڑ کر خوبصورت کی طرف پر لٹنے کی ضرورت ہے بخاری کی یہ روایت ہے طویل روایت جس کا ایک حصہ فرض نماز کے بارے میں ہے یاد رکھئے انبیاء علیہ السلام کی خواب وہی کا ایک ذریعہ ہوتی اور یہ خواب آپ صحابہ کے بیچ میں بیان کر رہے ہیں اور سکھانے کا ایک طریقہ ہے انبیاء علیہ السلام کو وہی بساوقات خواب میں بھی آتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آنے کی ابتداء ہی سچے خوابوں سے ہوئی تھی انبیاء علیہ السلام کی خواب بھی سچے ہوتے ہیں اور خواب میں بھی جو سین ان کو دکھائی جاتے ہیں جو باتیں ان کو دکھائی جاتی وہ بالکل سچ ہوتے ہیں حقیقت تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ خواب دکھایا گیا کہ ایک شخص ہے جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا اور پھر ٹھیک ہو جاتا اور پھر اب آپ دیکھئے کہ جو شخص قرآن یاد کر کے بھلا دے ایک تو حافظ کا انجام بتایا گیا میں آپ لوگوں کو یہ نصیحت کروں گی کہ جب تک بچوں کا اپنا رجحان نہ ہو اپنا شوق نہ ہو خدا کے لیے ان کو حفظ نہ کرائیں کیوں اس لیے کہ وہ ماں باپ کے کہنے میں آکے کرتو لیتے ہیں لیکن بعد میں اس کی حفاظت نہیں کرتے ماں باپ کیوں اتنا اسرار کرتے ہیں ان کو حفظ کرانے پر ریسنٹلی مجھے کسی نے بتایا کہ وہ خود نماز نہیں پڑتے لیکن بچوں کو حفظ کرانے کا بہت شوق رکھتے میں نے کہا ایسی بھی کیا بات ہوئی اس لیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچے ان کو بخشوا سکیں بچے حافظ بن جائیں اور ماں باپ کی بخشش کرا سکیں تو جہاں اپنی بخشش کے لیے خود تو نماز پڑی نہ جائے لیکن بچوں کو حافظ بنا دیا جائے تو وہ بچے بھی کتنا یاد رکھیں گے اور باپ کو سوتے دیکھیں ساری زندگی تو وہ کتنی نماز پڑھیں گے اور کتنا قرآن پڑھیں گے تو اللہ ہی جانتا ہے زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے بے عمل سے با عمل بچے کو پیدا کر سکتا ہے یہ اس کی شان ہے لیکن ہم اپنی کوششوں کو بھی دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے اور اس میں فرض نماز پڑھے بغیر سو جانا میں فجر کی نماز بھی ہو سکتی ہے اور عشاء بھی ہو سکتی ہے یا پھر زہر پڑھے بغیر سو جانا یا پھر اثر کے لیے اٹھنا ہی نہیں سوے چلے جانا نماز فجر اور عشاء کے لیے مسجد میں نہ آنا نفاق کی علامت ہے باجمات نماز نہ پڑھنے والے لوگوں کے گھروں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے کا ارادہ فرمایا نبی هريرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس صلاة أسقل على المنافقین من الفجر والإشاء ولو يعلمون ما فيهما لآتوهما ولو حبوا لقد هممت أن آمر المؤذن فيقیم ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد متفق عليه حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں ہے اگر انہیں پتا چل جائے کہ دونوں نمازوں کا ثواب کتنا زیادہ ہے تو ان دونوں نمازوں میں ضرور آتے خواہ گٹنوں کے بل ہی آنا پڑتا چل نہ سکتے تو رینگ کر آتے جیسے بچے رینگتے ہیں کرال کرتے ہیں کرال کرتے ہوئے آتے میں نے ارادہ کیا کہ معزن کو حکم دوں وہ اقامت کہے پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے اور خود آگ کا ایک شولہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو اس آزان اور اقامت کے بعد نماز کے لیے نہیں نکلتے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے خلاف سنت ادا کی گئی نماز قیامت کے روز ناکامی اور نامرادی کا باعث ہوگی قیامت کے روز حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا انبی هريرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة من عمله سلاته فان سلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر فان انتقس من فريدته شيء قال الرب تبارک وتعالی انظروا هل لابدي من تطوع فيكمل بها من تقس من الفريدت سم يكون سائر عمله على ذلك رواہ الترمزی حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے اگر نماز درست ہوئی تو بندہ کامیاب و کامران ہوگا درست ہوئی یعنی صحیح طریقے پر ہوئی مراد سنت کے مطابق اور اگر نماز خراب ہوئی تو ناکام و نا مراد ہوگا خراب نماز سے مراد کیا پڑی تو لیکن اس کے جو عداب تھے ان کا لحاظ نہیں رکھا اس میں طہارت قبلے کا رخ ہونا لباس کا درست ہونا یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اگر بندے کے فرائض میں کچھ کتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کے نامہ اعمال میں دیکھو کوئی نفل عبادت ہے یعنی اگر فرض نماز کم ہو گئی تو کہاں سے پوری کی جائے گی نفل سے اگر فرض زکاة میں کوئی کمی ہو گئی تو نفل صدقات سے اسی طرح باقی عبادات میں بھی پھر اس کے تمام آمال کا حساب اسی طرح ہو پہلے فرائض کو دیکھا جائے گا اگر کوئی کمی ہو تو نوافل سے پوری کر دی جائے گی لیکن اگر پڑے ہی صرف فرض اور وہ بھی صحیح طریقے پر نہ ہو اور نوافل کی طرف تو ہماری عام طور پر توجہ ہی کم ہو ہم اسے کتنے نفل روزے رکھتے ہیں کتنے نفلی صدقہ کرتے ہیں کتنے نفل نماز پڑھتے ہیں کتنے نفلی حج کرتے ہیں نفل تو ایکسٹرا کے معنوں میں لیکن چلے اگر کم بھی ہے کچھ تو اس کو صحیح طریقے پر تو ادا کیا جائے تاکہ وہ قیامت کے دن نجات کا سبب بنے وآخر دعوان اللہ رب العالمين